بائبل اعلان کرتی ہے اور اس کے بعد میں ہر فردے بشر پر اپنی روح نازل کروں گا اور تمہارے بیٹے بیٹیاں نبوت کریں گے اور تمہارے بڑے خواب اور جوان رویاں دیکھیں گے بلکہ میں ان ایام میں غلاموں اور لوڈیوں پر اپنی روح نازل کروں گا عبدی اور غیر متغیر کلامِ خدا ایک کہانی ایک کہانی حصہ ترے سٹ یوئل کی کتاب اپنے کپڑوں کو نہیں اپنے دلوں کو چاک کر کے خداوند اپنے خدا کی طرف متوجہ ہو یوئل پہلا بابتہ تین باب اب یہ یوئل کی کتاب ہے یوئل کی کتاب انبیاء کی دوسری کتابوں سے مختلف طرح سے شروع ہوتی اور پس منظر سے متعلق کوئی حقائق نہیں رکھتی ہے لہٰذا یہ قطعی طور پر معلوم نہیں ہے کہ بادشاہ کون تھا اور جنوبی یہودہ یا شمال اسرائیل میں پس منظر کی صورتحال کیا تھی لیکن ایک کہانی کے بہاؤ کے مطابق دیکھا جائے تو یہ انبیاء کی کتابوں کے دو ستون ملامت اور بہالی کے تناظر سے نہیں ہٹتی ہے اب آئیں یوئل دیکھتے ہیں یہ ایک بہت بڑی تباہی تھی دوسروں کے لیے ایک بے مثال آفت جو اس سے پہلے اباؤ اجداد کے زمانے میں موجود نہیں تھی جس کی ماندناک کبھی ہوئی اور اور نہ سالہ دراز تک اس کے بعد ہوگی بائبل بیان کرتے ہیں کہ جو کچھ ٹڈیوں کے ایک گول سے بچا اسے دوسرا گول نگل گیا اور جو کچھ دوسرے سے بچا اسے تیسرا گول چٹ کر گیا اور جو کچھ تیسرے سے بچا اسے چوتھا گول کھا گیا آفت کے چار بار دہرانے کا مطبع یہ تھا کہ یہ ایک مکمل اور خوفناک تباہی تھی آفت دراصل ٹڈیوں کے ایک گول کے طور پر دیکھی جاتی ہے لیکن میرے ملک پر ایک قوم چڑھائی ہے جس کے لوگ زور آور اور بے شمار ہیں ان کے دانت شیر ببر کسے ہیں اور ان کی دھاڑیں شیر نہیں کسی ہیں کی طرح اس کو آس پاس کی قوموں کے بار بار حملے اور لوٹ کھسوٹ کا حوالہ دیتے ہوئے بھی دیکھا جا سکتا ہے جو آخر کار تباہی اور اسیری پر ختم ہو جاتا ہے اہم بات یہ ہے کہ پہلی تباہی سے ایک ناقابل مقابلہ عظیم تباہی تھی یہاں ہوگی کھیت اجڑ گئے زمین ماتم کرتی ہے کیونکہ غلہ خراب ہو گیا نئی میں ختم ہو گئی اور روغن سایا ہو گیا تمام پھلدار درخت مرجھا گئے اور بنی آدم سے خوشی غائب ہو گئے بائبل بتاتے ہے کہ وہ روز خدا کا روز ہے وہ قادر مطلق کی طرف سے بڑی ہلاکت کی ماندہ ہے اس روز کھانا خوشی اور شادمانی موقوف ہو گئی ڈھیلوں کے نیچے بیج سڑ گیا غلہ خانے خالی پڑے تھے خطے توڑے گئے ہیں کھیتی سوک گئی ہے اور چونکہ مویشیوں کے پاس چراغا نہیں وہ کراہتے تھے شور مچاتے اور پریشان تھے اور جنگلی جانور بھی نیست ہو گئے کیونکہ پانی کی ندیاں سوک گئی اور آگ پیا بان کی چراغاں کو کھا گئی ایسا وقت آئے گا بے شک مایوسی کے دن آئیں گے اس وقت کی طرح نہیں جب نہ کھیتی تھی نہ اناج تھا نہ پینے کو پانی تھا بلکہ جب ہڈیاں سوک جائیں گی اور خون پیچھے کی طرف بے جائے گا بائبل بتاتی ہے وہ روز خداوند کا دن قریب ہے بائبل اعلان کرتی ہے اس روز اندھیرے اور تاریکی کا روز عبر سیاہ اور ظلمات کا روز پہاڑوں پر صبح و صادق کی طرح پھیل جائے گا اور خداوند اپنے لشکر کے سامنے للکارتا ہے کیونکہ اس کا لشکر بے شمار ہے اور اس کے حکم کو انجام دینے والا زبردست ہے کیونکہ خداوند کا روز عظیم نہائیت خوفناک ہے کون اس کی برداشت کر سکتا ہے یسو مسیح کی آمسانی جلد ہی خدا کے لوگوں خدا کے فرزندوں اور ان لوگوں کے لیے جو خدا کے لوگ نہیں ہیں بے مثال تباہی لائے گی خدا کے لوگوں کے لیے تباہی نجات کا راستہ ہوگی لیکن ان لوگوں کے لیے جو خدا کے لوگ نہیں ہیں یہ تباہی کا راستہ ہوگا لہٰذا توبہ اور خدا کی طرف لوٹنے پر زور دیتے ہوئے یہ بیان کرتی ہے اس سے پیش تر کہ خدا کا خوفناک روز عظیم آئے آفتاب تاریخ اور مہتاب خون ہو جائے گا اور جو کوئی خداوند کا نام لے گا نجات پائے گا کیونکہ کوئی سیون اور یرشلے میں جیسا خداوند نے فرمایا ہے بچ نکلنے والے ہوں گے اور باقی لوگوں میں وہ جن کو خداوند بلاتا ہے اس روز سے پہلے ہمیں جاگنا اور ماتم کرنا چاہیے ہمیں ماتم کرنا چاہیے جس طرح دلہن اپنی جوانی کے شوہر کے لیے ٹاٹ اوڑ کر ماتم کرتی ہے جیسے کاہن ماتم کرتے ہیں کیونکہ نظر کی قربانی اور تپاون خداوند کے گھر سے معقوف ہو گئے کاہن ٹاٹ اوڑیں گے اور جو مذہبہ پر خدمت کرتے ہیں وہ ٹاٹ اوڑے ماتم میں رات گزاریں گے اس لیے کہ نظر کی قربانی اور تپاون خدا کے گھر سے معقوف ہو گئے ہیں چنانچہ خدا کے لوگوں کو روزہ کے لیے ایک دن مقدس کرنا مقدس محفل فراہم کرنا بزرگوں اور ملک تمام بہشندوں کو خداوند اپنے خدا کے گھر میں جمع کر کے اس سے فریاد کرنا چاہیے جب تکلیف کے ایسے لمحے آتے ہیں تو ہمیں یاکوب کی طرح خدا کی طرف مڑنا چاہیے خداوند اپنے خدا کی طرف متوجہ ہو بائبل اعلان کرتی ہے لیکن خداوند فرماتا ہے اب بھی پورے دل سے اور روزہ رکھ کر اور گرے آزاریوں ماتم کرتے ہوئے میری طرف رجولہ ہو اور اپنے کپڑوں کو نہیں بلکہ دلوں کو چاک کر کے خداوند اپنے خدا کی طرف متوجہ ہو اب بھی کہ الفاظ کا مطلب اس تباہی کے بعد کسی بھی بڑی تباہی سے پہلے یا آخری فیصلے سے پہلے جو خداوند کے روز آئے گا ہو سکتا ہے اہم چیز توبہ کرنا اور خدا کی طرف لوٹنا ہے تاہم واپسی کی ڈگری صرف خیالات اور الفاظ کے ذریعے نہیں ہیں بلکہ روزے رونے ماتم اور دل سے واپس آنے کے ذریعے ہیں اپنے کپڑوں کو روایتی یا معمول کے مطابق چاک کرنے کے بجائے اپنے دل کے خطنا کی طرح ہی خدا کی طرف لوٹنا ہے نہ کہ بدن کا خطنا جو بقائدہ روایتی طور پر موصول ہوا تھا اب ہمیں اس کی موجودہ شکل صورتحال کو حل کرنے کے لیے صرف ایک جہتی توبہ نہیں بلکہ اس بنیادی گناہ سے توبہ کرنے کی سطح پر جانا ہے جس سے ہمارے آسمانی باپ کے دل کو تکلیف پہنچتی ہے اور جو ان کو ضرور سزا دے گا خدا کے لوگوں کے گنے گاروں کے لیے خدا کی طرف لوٹنے کی بنیاد خدا کی مہربانی اور رحم کی وجہ ہے خدا اپنی سر زمین سے بہت پیار کرتا ہے کہ اسے اپنے لوگوں پر ترس آئے گا تب خدا ان کو یہ کہہ کر جواب دے گا میں تم کو اناجر نئی میں اور تیل عطا فرماؤں گا اور تم ان سے اسیر ہوگے اور میں پھر تم کو قوموں میں رسوانہ کروں گا اور شمالی لشکل کو تم سے دور کروں گا اور اسے خوشک بیابان میں ہانک دوں گا اس کے اگلے مشرق سمندر میں اور پچھلے مغرب سمندر میں ہوں گے اس سے بدبو اٹھے گی اور غفونت پھیلے گی کیونکہ اس نے بڑی گستاخی کی ہے بائبل اعلان کرتی ہے پس اے بنی سیون خوش ہو اور خدا اپنے خدا میں شادمانی کر یہ آنے والی حبکوک نبی کی کتاب سے حبکوک کے اعتراف کی طرح ہیں اگر چانجیر کا درخت نہ پھولے اور تاک میں پھل نہ لگے اور زیتون کا حاصل ضائع ہو جائے اور کھیتوں میں کچھ پیداوار نہ ہو اور بیڑ خانہ سے بھیڑے جاتی رہیں اور طویلوں میں موشری نہ ہو تو بھی میں خداوند سے خوش رہوں گا اور اپنے نجات بخش خدا سے خوش وقت رہوں گا خداوند خدا میری توانائی ہے تقلیف کی وجہ سے رونے توبہ کرنے اور خدا کی طرف لوٹنے کے بعد ہم خدا کے ساتھ چلنے سے لطف اندوز ہوں گے جو ہمیں اس میں خوش اور شادمان بنائے گا ہمیں کسی اور چیز کے لیے منت نہیں کرنے چاہیے اعتدال میں دیا گیا فضل خدا کی واپسی سے خدا کے لوگوں کی جنہوں نے توبہ کی اور لوٹ آئے سرزمین کنان میں جو سب سے اہم اور ضروری ہے وہ پانی ہے اور خدا خزان اور بہار دونوں میں پہلے کی طرح قصرت کی بارش برسائے گا یہ اس دنیا میں برکت ہے جس سے بحالی کے ذریعے لطف اندوز ہوا جا سکتا ہے مناسب برکت سب سے قیمتی چیز ہے خدا کبھی نہیں چاہتا ہے کہ اس کے لوگ اور بچے وباؤں سے بیمار ہوں کہت سے بھوکے اور غریب ہوں جنگ سے بھاگیں اور اسیر بنیں یہ ہتھیار وہ ہتھیار ہیں جنہیں خدا اپنے لوگوں کو جب وہ خدا کو خدا تسلیم نہیں کرتے بتو کی پوجا کرتے ہیں اور دنیا کی اقوام سے مدد لیتے ہیں اپنی طرف واپس لانے کے لیے استعمال کرتا ہے لیز خدا نے جتنا زیادہ ان کو مہیا کیا اتنا ہی زیادہ وہ خدا سے دور ہوئے لہذا بہترین برکت مناسب طرح سے اور بروقت ہیں لہذا عجور نے اس مناسب فضل کے لیے منت کرتے ہوئے کہا میں نے تجھ سے دو باتوں کی درخواست کی ہے میرے مرنے سے پہلے ان کو مجھ سے دریکھ نہ کر بطالت اور دروگوئی کو مجھ سے دور کر دے اور مجھ کو نہ کنگال کر نہ دولت مند میری ضرورت کے مطابق مجھے روزی دے ایسا نہ ہو کہ میں سیر ہو کر انکار کروں اور کہوں خدا مند کون ہے یا مبادہ محتاج ہو کر چوری کروں اور اپنے خدا کے نام کی تکفیر کروں نئے اہدنامہ میں پولس حصول نے خود کفالت کے فضل کا حوالہ دیتے ہوئے کہا یہ نہیں ہے کہ میں محتاجی کے لحاظ سے کہتا ہوں کیونکہ میں نے یہ سیکھا ہے کہ جس حالت میں ہوں اسی پر راضی رہوں پس میں پست ہونا بھی جانتا ہوں میں نے سیر ہونا بھوکا رہنا اور بھڑنا گھٹنا سیکھا ہے جو مجھے طاقت بخشتا ہے اس میں میں سب کچھ کر سکتا ہوں ہمیں یاد رکھنا چاہیے کہ یہ دنیا ایک ایسی جگہ ہے جہاں ہم خدا کی حقیقی بادشاہی میں جانے کے لیے خدا کی جذوی اور نامکمل بادشاہی چکنے کے لیے تھوڑی دیر کے لیے گزرتے ہیں اور یہ دنیا وہ جگہ نہیں ہے جہاں خدا کی بادشاہی مکمل ہو جاتی ہے حقیقی تعریف تب ہوتی ہے جب یہ لوگ خدا کے ساتھ چلتے ہیں اور دنیا میں کسی بھی چیز کے ذریعے نہیں بلکہ خدا کے ذریعے خدا کے نام کی تعریف کرتے ہیں پوری بائبل میں جو اہد چلتا ہے وہ یہ ہے یہ ہماری کسی قابلیت کی وجہ سے نہیں ہے یہ اس لیے نہیں کہ ہم نے کوئی تعاون کیا ہے اس ناممکن ملاب کا نہ تو ہماری نیکی اور نہ ہی ارادہ سے بلکہ خدا کے فضل اور محبت کے وسیلت سے سلیمان کے ذریعے اظہار ہوا جیسا کہ میرا محبوب میرا ہے اور میں اس کی ہوں میں اپنے محبوب کی ہوں اور میرا محبوب میرا ہے اور یسو نے کہا تم مجھ میں قائم رہو اور میں تم میں جس طرح ڈالی اگر انگور کے درخت میں قائم نہ رہے تو اپنے آپ سے پھل نہیں لاسکتی اسی طرح تم بھی اگر مجھ میں قائم نہ رہو تو پھل نہیں لاسکتے میں انگور کا درخت ہوں تم ڈالیاں ہو جو مجھ میں قائم رہتا ہے اور میں اس میں وہی بہت سا پھل لاتا ہے کیونکہ مجھ سے جدا ہو کر تم کچھ نہیں کر سکتے یہ فضل ہے کہ ناممکن ملاب ممکن ہوا جس میں بھلے خدا کے ساتھ بدترین گنے گار ہو جاتا ہے بائبل اعلان کرتی ہے اور اس کے بعد میں ہر فرد بشر پر اپنی روح نازل کروں گا اور تمہارے بیٹے بیٹیاں نبوت کریں گے اور تمہارے بڑے خواب اور جوان رویاں دیکھیں گے بلکہ میں ان ایام میں غلاموں اور لونڈیوں پر اپنی روح نازل کروں گا جب خدا کے خود مختار کام کے ذریعے خدا کے ساتھ ملاب ہوتا ہے تو اس کے بعد خدا اپنی روح نازل کرے گا یسو نے اس کام کے بارے میں بات کرتے ہوئے جو روح القدس کرے گا کہا اور یو نبی کے وسیلے سے بولے گئے خدا کے روح کی گواہی دی اگر تم مجھ سے محبت رکھتے ہو تو میرے حکموں پر عمل کرو گے اور میں باپ سے درخواست کروں گا تو وہ تمہیں دوسرا مددگار بخشے گا کہ ابتک تمہارے ساتھ رہے یعنی روح حق جسے دنیا حاصل نہیں کر سکتی کیونکہ نہ اسے دیکھتی اور نہ جانتی ہے تم اسے جانتے ہو کیونکہ وہ تمہارے ساتھ رہتا ہے اور تمہارے اندر ہوگا اور لیکن میں تم سے سچ کہتا ہوں کہ میرا جانا تمہارے لئے فائدہ مند ہے کیونکہ اگر میں نہ جاؤں تو وہ مددگار تمہارے پاس نہ آئے گا لیکن اگر جاؤں گا تو اسے تمہارے پاس بھیج دوں گا اور وہ آ کر دنیا کو گناہ اور راست بازی اور عدالت کے بارے میں قصور وار ٹھہرائے گا اور آخر کار جب خدا اور گنے گاروں کے مابین یسو مسیح کے ذریعے سلیح پر مکمل ہونے والے رشتے کے بعد روح القدس پینتکوس کے دوران مرکز کے والا خانہ پر نازل ہوا بائبل نے یوئل کے ذریعے کی گئی نبوت کے کلام کی اور یسو مسیح کی طرف سے دی گئی گواہی کے ادراک کی گواہی دیتے ہوئے بتایا جب عیدہ پینتکوس کا دن آیا تو وہ سب ایک جگہ جمع تھے کہ یکا یک اسمان سے ایسی آواز آئی جیسے زور کی آنڈھی کا سناٹا ہوتا ہے اور اس سے سارا گھر جہاں وہ بیٹھے تھے گونج گیا اور انہیں آگ کے شولہ کسی پھٹتی ہوئی زبانیں دکھائی دیں اور ان میں سے ہر ایک پرہ ٹھہری اور وہ سب روح القدس سے بھر گئے اور غیر زبانیں بولنے لگے جس طرح رون نے انہیں بولنے کی طاقت بخشی میں اپنی قوم کے لیے ان کی عدالت کروں گا خدا نے کہا کہ وہ سب قوموں کو جمع کرے گا اور خدا کے لوگوں کی خاطر ان کی عدالت کرنے کیلئے ان کو یہوصفت کی وادی میں اتار لائے گا اس کے وجہ یہ ہے کہ انہوں نے خدا کے لوگوں کو قوموں کے درمیان پر آگندہ کی اور خدا کی سرزمین کو بانٹ لیا انہوں نے خدا کے لوگوں کو بھی لیا اور قسبیوں کے لیے لڑکوں کا کاروبار کیا اور میں کے لیے لڑکیوں کو بیچا سور سیدہ اور فلسطیوں نے چاندی اور سونا لیا اور خدا کی لطیف و نفیس چیزیں اپنے مندروں میں لے گئے اور خدا کے لوگوں کو ان کے وطن سے دور بھیجتے ہوئے یونانیوں کے ہاتھ بھیج دیا مصر اور عدوم دونوں ویران ہو جائیں گے آخر میں جب وقت آئے گا خدا اپنے لوگوں کو اکٹھا کرے گا لیکن جن قوموں نے ان کو تکلیف دی ہے انہیں ان کے عمال کا بدلہ دیا جائے گا اور خدا نے تمام قوموں کو جنگ کے لیے تیاری کرنے کو کہا خدا نے کہا کہ وہ اردگرد کی سب قوموں کی عدالت کرے گا ان فصال کی اس وادی میں بہت سارے لوگ ہوں گے اور خدا ان کا دن قریب ہوگا عدالت کے اس دن سورج اور چاند تاریخ ہو جائیں گے ستارے مزید نہیں چمکیں گے اور زمین اور آسمان کام پیں گے لیکن خدا کے لوگوں کے لیے خدا اس دن ان کے لیے ایک پناہ گا اور ایک کلاہ بن جائے گا لہٰذا آخر کار خدا کے لوگ جان لیں گے کہ خدا واحد خدا ہے جو ہمیشہ اپنی سرزمین میں ان کے ساتھ ہوتا ہے یہودہ اور یرشلیم پشت در پشت ہمیشہ رہیں گے اس کی وجہ یہ ہے کہ خدا ہر چیز کو ماف کر دے گا خدا کے گھر سے چشمہ پھوٹ نکلے گا بحالی کے اس دن پہاڑوں پر سے نئی میٹ اپکے گی اور ٹیلوں پر سے دودھ بہے گا اور یہودہ کی سب ندیوں میں پانی جاری ہوگا اور خدا ان کے گھر سے ایک چشمہ پھوٹ نکلے گا یہ بحالی کی کسرت ہے خدا ان اپنے خود مختار کام کے ذریعے یقیناً اپنے لوگوں کے ساتھ جو گنے گار یہ کمل گنے گار بن چکے ہیں تعلقات کو بحال کرے گا یسو مسیح کے سلیب پر اور روح القدس جو یسو مسیح کے وسیلے سے اس زمین پر آئے گا کہ کام کے ذریعے تمام چیزوں کو بحال کیا جائے گا اور کسرت سے بہاؤ ہوگا دنیا کا کام خدا کی طرف رجوع کرتے وقو پذیر ہوگا بحالی کی وہ کہانی خدا کے جوش کی کہانی جاری ہے موسیقی